محترم ناظرین بڑھتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اسی ڈیبی ایس شو سے جوڑی ہوئی ہے کامن سویل کورٹ اسلامی قانون پر بات کرتے ہوئے امبر زیدی نامی ایک لیڈی پینلس نے اسلام پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اسلام میں صرف عورتوں اور بچوں کو دبانے کے قانون پائے جاتے ہیں یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں پر یہ جھوٹا آروپ ہے شاید ان محترمہ نے اسلام کو صحیح سے پڑھا نہیں یا جان بوجھ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نیشنل ٹی وی چینل پر اس طرح کا جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ آج ہمارے دیش میں پولٹیکل لیڈر خود اس بات کو مانتے ہیں کہ بلاتکاریوں کو اسلامی قانون کے تحت سزا ہونی چاہیے کیونکہ اسلام دینی فطرت ہے اسلام کے سارے قانون انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اور قرآن سوری نساء ایت نمبر 24 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اسلام نے عورتوں کو معاشی طور پر بھی سٹرانگ بنایا ہے جیسا کہ شادی کے وقت لڑکی کے ہونے والے شہر کے لیے ضروری ہے کہ اسے مہر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی پراپرٹی میں بھائی اور بہن دونوں کا حصہ ہونے کی بات کہی ہے اور اسلام میں شادی کے بعد کسی وجہ سے الگ ہونے کے لیے جام مردوں کے لیے طلاق کا ایک سسٹم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی شادی کے بعد الگ ہونے کے لیے خلا کا سسٹم پائے جاتا ہے جو آج اکثر لوگوں کو نہیں معلوم اور جو عورتیں بیوہ اور طلاق شدہ ہوتی ہیں اسلام نے انہیں دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھی دی ہے جبکہ اکثر دھرموں میں یہ سسٹم نہیں پا جاتا ہے اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو ایڈوکیشن اور تعلیم حاصل کرنے پر اوبارہ ہے اور اسلام نے عورتوں کو بھی اسلامی حد میں رہتے ہوئے جوب اور بزنس کرنے کی اجازت دی ہے اس کی مثال پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بھی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہیں جس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ دن اسلام میں عورتوں کی بھی کافی اہمیت ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں اور اکثر ایورپ اور امریکہ میں کئی عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں ایک اسٹڈی کے مطابق 2001 سے 2011 تک ان دس سالوں میں قریب ایک لاکھ بیٹیش لوگوں نے اسلام قبول کیا جس میں 75 فیصد عورتیں تھی اسی طرح امریکہ میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں ہی اسلام قبول کر رہی ہیں امریکن فیزولیجکل اسیشیشن نے اس پر رسیش کیا اور اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں جن میں لوگ اپنی زندگی کے سوالات کے جوابات ڈھوٹتے ہوئے اسلامی شکچاؤں کو جان کر سمجھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امپریس ہو کر نسل بید اور مردوں اور عورتوں کے حقوق کو لے کر اور اپنے پچھلے دھرم سے سہمت نہ ہونے کی وجہ سے کئی عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں لیکن پھر بھی اسلام کے نفرت میں کچھ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ان سبھی خبروں کو غور سے پڑنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں